بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں قیامت کی علامات میں سے ایک ایسی علامت جیسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے یعنی مکہ مکرمہ میں بلند و بالا مارات اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کی عبادی بہت کم اور مکانات قلیل تعداد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی کہ علامات کی قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مکہ کی امارات اس کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی یعلا بن نتا نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گراد ہوگے اور اس کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے لوگوں نے سوال کیا کیا ہم اس وقت بھی اسلام پر قائم ہوں گے انہوں نے فرمایا جی ہاں آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے اس سوال کرنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سیدنا عبداللہ کہنے لگے کہ پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں کی جائے گی جب آپ مکہ کو دیکھیں گے کہ اس کے پہاڑ اور زمین کے لیچے سرونگیں کھو دی جائیں گے اور زیر زمین پانی کے پائپ بچھا دیے جائیں گے مکہ کی امارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گے اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آپ پہنچا ہے اسے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37232 میں روایت کیا گیا حدیث میں مذکور الفاظ بی اجت قضائم سے مراد وسرونگیں ہیں جو پہاڑوں کو کھوڑ کر مکہ شہر میں کثیر تعداد میں بنائی گئی ہیں اور زمین کے نیچے بڑے بڑے پائپ آب زمزم کے لیے بیچھائے گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے اور آہرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید